موسیقی 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 مہر اسلم صاحب کا ایورگرین موویز اس کے بعد سبتہین گوندل صاحب ان کے جو دوست تھے پروڈیوسر وہ بھی گوندل ہیں اور اس کے بعد دیفینیٹلی رانہ زہیر عباس اور زدی رانہ بہت زیادہ اسے ہائپ کریئٹ ہوئی ملا موقع اور اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ سے ہماری 31 سکرینیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں عشق میران محل کے لیے اور ہارٹ کیک بننے جا رہی ہے اس کے میوسک کی بڑی دھوم مچی اس کے سبجیکٹ کی اور خصوصاً اس کے جو پروڈیوسر ہے ناظری نعیم خان صاحب ان کا بھی بڑا شور ہے کہ بڑی سہولیات دی ہیں ابھی بٹی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی گجو مطا ایک فارم ہاؤس بھی ہمیں 87 نیوز کی طرف سے ملا تھا میں ان کا بھی دل کی اتھا گیا یوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ سارا ٹیم ورک ہے خان صاحب ٹیم ہے تو باسو چودری ہے اگر ٹیم نہیں ہے تو کیپٹن آف دی ٹیم کیا کرے گا تو کیپٹن آف دی ٹیم کچھ لوگ ایسے لوگوں کو ڈائریکٹر منترب کر لیتے ہیں جو پایا تک میل تک نہیں پہنچ پاتی اس کی اصل وجوات کیا ہے کہ جو اس کا ڈائریکٹر جو اس کا کپتان ہوتا ہے جو ڈرائیور کھاڑی چلانے والا ہوتا ہے وہ اس کی کمزور پولیسی یا صرف اپنی کیا پنجابی ویڈا بلا دیوچ پایا کھارو چلے گا کیوں شروع ہوئی آج بھی فلم میکنگ بہت آسان ہو گئی پہلے کی نسبت بہت آسان ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے آپ نیگٹیو پہ فلم مناتے تھے بلیک ان وائٹ نیگٹیو کلر نیگٹیو پھر پوزیٹیو کرتے تھے پھر ساؤنڈ کرتے تھے اب آپ آگے میمری کارٹ وہ جو ساٹھ لاکھ کا نیگٹیو تھا آپ کا وہ ڈائریکٹ لی بچ گیا آج آپ محمد رانہ صاحب کو لے لیں ٹھیک ہے میں شان صاحب اور سائمہ کی سائبہ کا ذکر نہیں کروں گا محمد رانہ صاحب ہیں حیدر سلطان صاحب ہیں جہنگیر جانی صاحب ہیں شفق چیمہ صاحب ہیں رہیل آگا صاحب ہیں یہ جو کاس جن کو لوگ جانتے ہیں نیم خان صاحب پچیس لاکھ سے اوپر بجڑ نہیں جاتا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پروڈوسر اگر آ گیا ہے تو وہ اپنی نسلوں کو وسیعت کر کے جاتا ہے کہ سٹوڈیو کے دروازے سے اندر نہیں جانا کیوں؟ ابھی ریسینٹلی آپ کے علمے بھی ہے ایک بات بڑی صاحب آپ کے علمے لارہا ہوں کہ سیونٹی تھاؤزنڈ تک کیمرے کا شفٹ بتائی گئی ہے کسی پروڈوسر کو خان صاحب جانتے ہیں ان کو تو کس پہ بنا رہے ہیں ہم بھائی؟ وہ کیمرہ کہاں سے آیا ہے؟ جس کی شفٹ ستر ہزار اُپے ہے کیمرہ آج بھی فور گئے ٹھیک ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ چیزیں کہنے کی نہیں ہیں آپ لکھ لیجئے میوزک کے پیسے لکھ لیجئے شفٹوں کے پیسے لکھ لیجئے بیک گراؤنڈ میوزک ایڈیٹنگ اینیمیشن کیمرہ مینی پانی پلانے والے کے پیسے میک اپ مین کے پیسے یار پچیس لاکھ سے اوپر نہیں جاتا خان صاحب یعنی کہ چوری صاحب آپ کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پس آنے لفظوں میں ناظرین باکہ بتاؤ کہ محمد رانا بیک قاس بیک قاس لے کے محمد رانا ان کو لے کے پچیس لاکھ میں ویدھ اینیمیشن آپ سپر ایڈ فلم بنا سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں بناتے صرف اس کی وعدہ ہے کہ اپنی جیم گرم کرتے اس کے لئے بہت کچھ نہیں خان صاحب یہاں پر ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جو بیچارے ایکشرا کردار کرنے والے لوگ ہیں ابھی پیشلے دنوں عید پر فلمیں لگی ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے بھی نالج میں ہے آج کل سوشل میڈیا ہے بھٹی صاحب سوشل میڈیا ہر چیز اوپن کر دیتا ہے وہ جونئر آرٹسٹوں نے بیچارے انہیں رو رو کے بتایا ہے کہ ہمیں جو ایک ہزار ملتا تھا اس میں سے بھی تین تین سو روپے کٹے گئے ہیں تو فلم کیسے چلے گی بھائی کیسے چلے گی فلم آپ کم از کم جونئر آرٹسٹ کو تو اس کے پیسے دیں میں دیکھتا ہوں محمد رانا صاحب کے پیسے آپ کیسے کٹتے ہیں حیدر سلطان صاحب کے پیسے کیسے کٹتے ہیں بے ایک دن پیسے کو دوسرے دن وائے کی نہیں آپ شوٹنگی نہیں ہوگی ان کو کیوں دیتے ہیں سارے وہ مجبوری ہے تو بھائی جو جونئر آرٹسٹ ہے وہ بھی آپ کی مجبوری ہے اگر جونئر آرٹسٹ نہیں ہے نا تو سینئر لڑے گا کس کے ساتھ آپ سے کونسی چیز چھپی ہوئی ہے آپ کے پاس ساری چیزوں کے پیسے لکھے ادتے سوائے میرے وہ آپ خود لکھتے تھے تو یہ ہے کہ جیسا کہ لوگ اس لیے جو نئے لوگ آتے ہیں فلم اس لیے بنا پاتے ہیں کہ ان کو بجٹ کچھ اور دیا جاتا ہے تو لگتا کچھ اور ہے حالانکہ لوگ نئے لوگ آتے ہیں تو آپ نئے لوگوں کو جو آ رہے ہیں ان کو کیا میسی دینا چاہیں گے خان صاحب ہماری پرابلم پتا کیا ہے یہاں پہ جھوٹ پکتا ہے آج کی کوئی وقت نہیں کوئی وقت نہیں ہے یہ میرا انٹرویو آپ چلا دیجئے گا لوگ کہیں گے اوہے چھوٹ بول دا بیا پنجی لاکچے کتے فلم بن دی ہے لوگ قسمیں کھانا شروع کر دیں گے یہ کرنا شروع کر دیں گے وہ کرنا شروع کر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ انڈسٹری میں مافیا ہے جی میں آپ کو بتاؤں کیسے مافیا ہے آپ کے سٹوڈیو کے اندر داخل ہونے کی دیر ہے گیٹ سے ہی آپ کو کریکٹر ملے گا ٹھیک ہے اب مجھے آج کہنے دیجئے گا لوگوں کی گنتی میں چار چار سو پانچ پانچ سو چھے چھے سو فلمیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مولا جٹ میں داڑی گروپ کے نام سے بھی کام کر رہے تھے گروپ بنے ہوتے تھے ٹھیک ہے آج تک ان کو تین سینوں سے چار سینوں سے زیادہ کام نہیں ملا اور وہ انڈسٹری کے کرتا درتا بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور نام لیتے ہیں آئیے جی اس ڈریکٹر کے پاس چلتے ہیں جس نے ساری زندگی اسے تین سینوں سے زیادہ سین نہیں دیا ٹھیک ہے سر وہ مافیا وہاں سے سٹارٹ ہوا آپ وہ جیل والے سیٹ کے پاس جاتے ہیں دوسرا کریکٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا آئیے جی میں آپ کو یہ یار منڈی بنا دیا ان لوگوں نے انڈسٹری کو میں کیا بتاؤں خان صاحب اور کیا حشر ہوتا ہے پہلے دن ہم ٹرالی بھر کے لے جاتے ہیں اپنے مندر ٹھیک ہے میں خوشی سے کہتا مجھے اس بات کا فخر ہے یہ ساجہ یزانی صاحب اس چیز کے وٹنس ہیں بابا شو بیس جنرلزم ہیں آپ جانتے ہیں آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں آپ بھی جنرلسٹ بھی ہیں بیدار جنرلسٹ اور بھی لوگ ہیں اگر ادھر سید نور صاحب کی جو تھی وہ باجرے دی راکھی میں ایٹی سیمن لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو باسو چودری کی جو دس لاگ کی پڑیکشن تھی پندرہ لاگ کی پڑیکشن دی میرا محافظ میں ایٹی ایٹھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہاں تھرٹی فائیب لوگ بیٹھے ہوتے تھے باسو چودری کی اوڈین سیمنٹ تھرٹی سیمن بیٹھے ہوتے تھے وہ بیگ بجٹ بیگ سٹار ٹرونوں کی بات ہے یہ لاکوں کی بات ہے بات صرف یہ ہے فلم میکنگ جہاں اسیسریز بدل گئی ہیں نا جی فلم میکنگ آج بھی پچاس سال پرانی چل رہی ہے ہماری اینگلز نہیں بدلے ہماری ٹیکنگ نہیں بدلی ہمارا سٹائل نہیں بدلا اسی انداز سے ہم بولتے ہیں اسی انداز سے ہم شور مچاتے ہیں اسی انداز یار بات جب ہوتی ہے ہم آپ اس میں بیٹھے ہیں میں بٹی صاحب آپ تو ہم نارملی بات کریں گے ٹھیک ہے کہ ہم دیکھیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو کریکٹر ہمارے آج بھی اسی طرح سے کھڑے ہو کہ اونچی اونچی باز میں ایک ہی ٹرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں بول رہے ہیں یار میکنگ بدل دیں آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے ہم ہمارے افتخار تھاکٹ صاحب کا ٹھیک ہے نظیم ویکی صاحب کا سہیل احمد صاحب کا یار یہ لوگوں کو ہم نے کیوں نہیں استعمال کیا ہم وہ لچر پان سے نہیں نکلتے سر ہم ابھی بھی وہ لکیر کے فکیر ابھی بھائیے بارش کا گار ڈالو فلان ڈالو کہ وہاں آئے گی اب وہ عوام نہیں رہی ہم اس لکیر سے ہٹیں گے تو یقین ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے سب اس کی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر میں کیا نام ہوں آپ کو پتا ہے انڈسٹری کا باوہ آدم ہی بگڑا ہوا ہے آج بھی تھانے کے چار سین تین آج کل توافیں کہاں ہیں آج کل کے بچوں کو پتا ہے کوئی تواف ہوتی ہے کوئی کوٹھا ہوتا ہے ہم آج بھی توافی دکھا رہے ہیں ہم آج ہی وائلس دکھا رہے ہیں ہم آج ہی پولیس کو آگے یار پولیس وہ ہے میں نے میسیج دیا اپنی میرا محافظ میں کہ سرحدوں پر ہماری محافظوں ہے وہ پاک فوج ہے اور سرحدوں کے اندر جو ہماری محافظ ہے وہ پنجاب پولیس ہے تو ہم اپنے محافظوں کا کیا شرد دکھاتے ہیں کرپشن کہاں نہیں ہے مجھے بتائیے جنرلزم میں نہیں ہے یونیورسٹیز میں نہیں ہے سکولز میں نہیں ہے کالجز میں نہیں ہے کس جگہ بے نہیں ہے تو چند لوگوں کو بیس بنا کر آپ ادارے کو خراب کر دیں گے نہیں یار نکل آئیے ان چیزوں سے نکلیے ہم اینی میشن کی طرف کیوں نہیں آتے بھائی ہم ویجول ایفیکٹس کی طرف کیوں نہیں آتے بھائی یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے نا جی یہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ بہت تیز ہو گئے ہیں ہم آج بھی گجردہ ویر گجر بادشاہ یار آپ کے گھر میں جو گجر دودھ دینے کے لیے آتا ہے وہ لاچا کرتا بہن کے آتا ہے پینک سوٹ پہنا ہوتا اس نے آپ سے مہنگے جوگرز اس نے پہنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ اس پہ نہیں آتا یامہ پہ نہیں آتا اس کے پاس بڑا سا ڈالہ ہوتا ہے جس میں وہ آپ کے بہن سے تو نہیں بدلی گجروں نے اپنے آپ کو بدل لیا باری سٹوڈیو ایورن سٹوڈیو سے ہم نکلے ہی نہیں ہیں شانور سٹوڈیو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اب یہ دو رہ گئے ہیں اللہ کرے یہ بچے رہے ہیں آپ کی آنے والی فلم جو ایز اے ڈیریکٹر عشق میران مولا پنجابی وہ عامر ٹیم سے باقی کچھ آپ کی جو میرا معافی سٹوڈیو وہ آر سٹائل کی تھی دو فلمیں زدیرانہ اور پتر گنڈیو یہ تھوڑی ذرا آر ٹائم کی تھی آپ کیونکہ یہ تینوں ترلیز ہو چکی ہے عشق میران مول کے بارے میزک کے بارے میں کہانی کے بارے میں ہاں صاحب الحمدللہ کراچی تک جو انڈسٹری کے لوگ ہیں آپ بھی چانتے ہیں وہاں کی جو تنظیمیں ہیں آپ ان سے بھی اگاہ ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کے مجھے انہوں نے لائیو لے کر بٹی صاحب ایٹی سیمن نیوز کو بھی میں شامل کرتا ہوں اس میں ویڈیو کال پہ لائیو لے کر میری برڈے منائی ان لوگوں کراچی اور ہیتراباد میں میں سلوٹ پیچ کرتا ہوں ان دوستوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے یہاں یہ بھی پرابلم ہے خان صاحب کہنے دیں آج مجھے جو بھی کہنا ہے اٹھائیس سال ہو گئے ہیں ایک بھی فلم نہیں لگی لوگوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں مجھے پچونجا سال ہو گئے ہیں جی انڈسٹری میں فلمیں کتنی لگیں ہیں ایک تو پچونجا سال باقی چونجا سال کیا کیا ہے کراچی کے دوستوں کا کہنا ہے میں شکر گزار ہوں ان کا کہ باسو چودری ایک تو فیک لے اوٹ نہیں لگاتا اشتہار باسو چودری کا آپ نے کبھی فیک نہیں بے شکر ناظرین بہت سیسٹری میں لیکن جب تک یہ کیا کہنا ہے کہ ہم شوٹنی کریں گے فریش تس ویڈیو سیٹ کی وہی لے اوٹ لگائیں گے یہ بڑی بات ہے ان کی جی جوئیس آپ بڑی بات جی ان بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اس کی ایک مثال ہے جب آپ نے دلدہ جانی شروع کی میرے دوست ہیں خلیل گجر صاحب انہوں نے گجر نمبر ون شروع کی پیار کا پاغلپن بھی تو مجھے انہوں نے کہا جی ہیتر سلطان صاحب کو جو ہے جی وہ ان کی لے اوٹ بنائے میں کہا جی ان کو پیمٹ گئی ہے جی نہیں تو میں کہا how it is possible وہ سینئر ہیں وہ مجھے کال کر کے کہیں گے بھائی پیسے تو دیئے نہیں میری لے اوٹ کیوں بنا دی آپ پیسے لے کر گئے خلیل گجر صاحب پیسے لے کر گئے ہم نے ایک گرینٹ اوپننگ کی سائننگ کی ایک ایفے میں کوئی پچاس لوگوں کو کھانا کھلایا کہاں ہوتا ہے یہ بھائی یہ اصل لوگ کرتے ہیں فلم انڈسٹری کے اصل پڑوسر کرتے ہیں اتنے لوگوں میں حیدر سلطان صاحب کو جو ہے ان آنر دی گئی وہ اس قابل ہیں وہاں پہ آپ نے انہیں بکے پیش کیے ایک انویلپ دیا جس میں ان کی سائننگ اماؤنٹ تھی سہر ملک صاحبہ کو آپ نے انویلپ دیا ایک سائننگ اماؤنٹ تھی اس میں ٹھیک ہو گیا تو سر بات صرف یہ ہے اوریجنل کام کیجئے اوریجنل کامی ہٹ ہوگا اس کی ریزن آپ کو بتانے لگا ہوں عشق میران مول کا جو میوزک ہے وہ سو فیصد اوریجنل ہے اس میں سور منڈل بٹی صاحب میں پہلی دفعہ دیکھا اللہ غریقے رحمت کرے استاد قادر شگن مرہوم کو میں ان سے کہا کرتا تھا ان کی لائف میں کہ یہ جو میوزک آپ نے بنا دیا ہے نا یہ ایلپم ہٹ میوزک ہے عشق میران مول کا ایلپم ہٹ میوزک ہے اس کا سبجیکٹ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے کوئی تشدد نہیں ہے پیار کی باتیں ہیں رومانس کی باتیں ہیں پیغام کی باتیں ہیں ہم پیغام دینا بھول گئے ہیں فلم میں ہم دکھاتے تھے مولا جڑ پہ لیکن وائلنس کے بعد ایک میسیج بھی آتا تھا میسیج نہیں ہے اسی طرح سے ابھی ہم دلدہ جانی کر رہے ہیں ابھی ننکانہ صاحب ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ہفتے ریکی کرنے کے لیے لوکیشن کی حیدر سلطان صاحب سے ہم نے ڈیٹس لینی ہے سیر ملک صاحبہ سے اور وہ ہمارا فائنل ہے پیار کا پاغلپن کے لیے آج میں نے بڑی صاحب کی سپیشلی ریکویسٹ کی ہے کہ سر ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ نے ہمیں گجو مطا میں فارم آس دیا تھا ادھر نہر کے کنارے فارم آس دیا تھا کوئی پیار کا پاغلپن کے لیے بھی میربانی کیجئے انہوں نے میربانی کیے ہم اریجنل لوکیشنز پر کام کرتے ہیں اریجنل کام کریں گے پیار کا پاغلپن بھی سوپرڈپریکٹ ہوگی عشق میرا انمول بھی اکتیس سکرینیں ہمیں ابھی مل چکی ہیں ابھی جب ہم باہر نکلیں گے تو آٹومیٹیکلی ایک سو ایک ہو جائیں گی ٹھیک ہوگی ایسا اسی طرح سے دلدہ جانی آپ نے اس وقت تک شوٹ نہیں کیا جب تک آپ نے سبجیکٹ مکمل نہیں کروا لیا پیار کا پاغلپن کا جو میوزک بنایا گیا ہے جس طرح بھی آپ نے کہا بھائی میں نا صرف ایکٹر نئے انٹروڈیوز کروائے ہیں سنگر بھی نئے انٹروڈیوز کروائے ہیں اقبال مغل ایک ایسا سنگر میں میں آپ کو دے رہا ہوں پیار کا پاغلپن میں بارس بیک صاحب جس طرح سے آئے تھے اسی طرح سے اقبال مغل پاکستان فلم انڈیسٹی کی ضرورت بنے گا کشور کمار ایک ہی ہے محمد رفی صاحب ایک ہی ہیں علام علی خان صاحب ایک ہی ہیں میدی حسن خان صاحب ایک ہی ہیں میڈم نور جہاں ایک ہی ہیں ان جیسا صدیوں میں نہیں آئے گا دیکن بھائی ہم کسی کے فالورز تو ہیں اقبال مغل کی صورت میں میں کشور کمار آپ کو دے رہا ہوں آپ کی فلم انڈیسٹی کو تو چوری صاحب ٹی وی اور فلم میں آپ نے ایدے ایکٹر آپ نے پہلا آپ کا کونسا سیریل ہے ہاں سب سب سے پہلا جو میرا سیریل تھا اللہ غریق رحمت کرے شہزاد حیدر صاحب کو اپنا چینل کا ایک پلے تھا علی اکبر صاحب اس کے ڈائریکٹر پروگرام آج کل جیو بے ان کے بڑے سپر ڈوپر ہٹ ڈرامیں چل رہے ہیں ہر ہفتے ان کا کوئی آج کل سیانی بڑا سپر ایٹ ان کا پلے چل رہے ہیں جیو بے وہ پروگرام ڈریکٹر تھے اور تارک سہلی صاحب کا میں خصوصی طور پر دل کی اتھاگرائیوں سے آج بھی شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ انہوں نے وہ کریکٹر لکھا باسو کمیار چڑھیان دا چمبہ جب انہوں نے مجھے کہا پھر میریہ تو ہوتا ہے بھائی ہمیں بھی تھا تو ان سے میری دعا سلام تھی انہوں نے کہا اچھا یار چار دن نکال لو شیر گھڑ جانا ہے تو کریکٹر نکالا تمہارے لئے بڑا اچھا میں نے کہا جی کیا کریکٹر ہے انہوں نے کہا یہ باسو کمیار وہ میں کچھاڑ یار میں جھٹ بندہ انہوں کمیار بنا رہے ہیں دوست تھے میرے اب بھی ہیں خیر سے میرے استادوں کی طرح تھوڑی دور سوچتے رہے پھر انہوں نے کہا میری گال سن آج تک وہ پیٹ نیم جو ہے میرا پہلا پلے تھا میرے اوریشنل نیم سے کوئی واقف نہیں تھا نینکانہ صاحب سے بلون کرتا ہوں میری ساری فیملی وہاں سے ہے آپ کو پتہ ہے جٹوں میں دشمنیاں چلتی ہیں معاملہ چلتے ہیں اللہ نے بچا لیا جس طرح سے بھی کرتے کرتے تو وہ باسو جو نام ہے وہ پیٹ نیم میرا آج تک جو ہے وہ شداد حیدر صاحب تارک سیلی صاحب علی اکبر صاحب اور چڑیاں دا چمبہ اس کے بعد پھر ہر جگہ باسو باسو ہو گئی اس کے بعد ہم نے کیا سونی مہیوال نصیم اہدر شاہ صاحب کا وہاں بھی کہا گیا یارو مہیوال تو زیادہ رومانٹک تے باسو لگ رہے ہیں ایکٹنگ ہے سر اس کے بعد ہم نے چگہ کیا نصیم اہدر شاہ صاحب نواز خان صاحب وہ سات فٹ کرتے ہیں ان کا اور ان کے سامنے میں ڈیڑھ فٹا ویلن وہ کام کیا اللہ نے عزت دی وہ سوپر ڈوپر پھر بریک تھو میڈیو ملا ہے سید فیصل بخاری صاحب کا زیادہ چار سو اپیسوڈ تھے مہندی والے ہاتھ جیو پہ پانچ دن وہ چلتا تھا فیصلر ہم نے واپس موڑ کریں گے فائم بٹی صاحب کے ساتھ کانٹو سے دوست تھی اس میں میں نے کریکٹر رول کیا فرد افیل کے پاپ کا رول کیا رکشہ ٹرائیور ایک طرح میں ویلن ہوتا تھا ادھر میں شوٹنگ ایک دن میں تین تین ڈراموں کی شوٹنگ کی ہے خان صاحب میں نے تو یہ میرے اللہ کا کھر رہا ہے تچہ فنکار جو کریکٹر میں گھس کر اس پہ کرے تاکہ اس کو وہ جو کر رہے وہ نہیں بلکہ وہ جو کریکٹر اس پہ کر رہے وہ نظر ہے آپ کے اصطر نام کو لوگ بھول گئے جیسے جہر رہا بہت کام لوگوں کو پتہ ہے تو اس لئے آپ کے اصطر نام کو لوگ بھول گئے تو آج تک انڈرسی بے باسر صاحبی مشور ہو گیا سر ایسی ہے ایسی ہے بلکل ایسی ہے کام ایسا ہے نفی کرنی پڑتی ہے ایکٹنگ کیا ہے ایکٹر میں کچھ جا جو آپ نہیں ہیں وہ آپ نے کر کے دکھانا ہے آپ دیکھیں نا آپ کے سیٹ پہ عشق میران مول کے سیٹ پہ رئیلا میڈم تھی دردانہ میڈم تھی اچھی خان صاحب تھی اور ہمارا ایک سینئر آرٹس وہ لمبی لمبی لائنوں کی وجہ سے پہ پہ دوڑ گیا تھے بالکل ایسا ہی ہوا وہ چھوڑ گا آپ نے مجھے وہ پھر ہیروین کا باپ بنا دیا اور پھر وہ سینئرز لوگوں نے مجھے آج بھی یاد ہے آپ کی مجھود میں بلکہ آپ نے وہ پکچرائز بھی کیا سین جب رہیلا آگا جیسی لیجنڈ آرٹس نے ہمیں وہ نظر کی اس سین یہ ارکار دیو ہے دوسر اپنے آپ کی نفی کرنے پڑتی ہے جو آپ نہیں ہیں وہ جب آپ بن کے دکھاتے ہیں تو پھر آپ ندیم صاحب بنتے ہیں پھر آپ محمد علی صاحب بنتے ہیں پھر وحید مراد صاحب بنتے ہیں پھر راہی صاحب بنتے ہیں شان صاحب بنتے ہیں محمر رانہ بنتے ہیں عیدر سلطان بنتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بھائی دو ناظرین دے تھے بہت سو چوری صاحب ان کی اپنیٹی میں تھی پہلے پہلے باتیں سنیں تو اب یہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پھر ملیں گے انشاءاللہ نائی پروگرام کے ساتھ تب تب نائم خوان اس کے پوری ٹیم کو اجازہ دے دیجئے دیکھتے رہے گی بیٹی سیون میوز تو آنگیو اللہ حافظ